تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیلئے ہیں جس نے اس جہاں کو بنایا دلود و سلام سروار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر میں سب سے پہلے آج اس اجلاس کو عالم یوم اردو کے عنوان سے جنہوں نے مناخت کیا ہے میں ان کا شکر ادا کرتا ہوں ہم بہت سے بڑی بڑی تخاریر کر لیتے ہیں نظمیں پڑھ لیتے ہیں اور تعریف کر لیتے ہیں یہ ایک الگ بات ہے آپ ایک بار غور کرو آپ اپنی زندگی میں روز مردہ کی زندگی میں اردو کا کتنا استعمال کرتے ہیں اگر آپ اردو کو استعمال کر رہے ہیں اردو بول رہے ہیں تو آپ اردو کا حق ادا کر رہے ہیں اور جو اردو زوال بزیر ہے اس کو آپ اروج بخش رہے ہیں ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اردو کے بارے میں بڑی بڑی تخاریر کرتے ہیں اور جب اردو بولتے ہیں تو انگلیش آمیز بولتے ہیں انگریزی آمیز بولتے ہیں یہ ہماری مجبوری ہے اگر اردو سے محبت رکھتے ہیں اردو سے لگاؤ رکھتے ہیں تو اردو کو اپنی زندگی میں اپناو اردو کی اچھی کتابیں پڑھو اردو کی بہترین بہترین کہانیاں عدب اخلاقیات شعر و شاعری مذہبی کتابیں پڑھو اور اردو کو اپنی زندگی میں اپناو اردو پڑھنے میں اور اردو بولنے میں فرق ہوتا ہے ہمارے گھروں کے اندر ہم جو زبان بولتے ہیں وہ دکنی ہیں اردو بھی ہے دکنی بھی ہے لیکن ہم اردو نہیں بولتے میں آپ کو ایک مسال دوں گا آپ کے سے بہت سارے لوگ کوئی نہ کوئی ٹی وی سیریل دیکھتے ہوں گے اور دیکھے ہوں گے ایسے نہیں کہ کوئی نہیں دیکھتے ہیں جب آپ ان سیریل کی بات کریں گے تو اس میں کے جو مقالمیں ہوتے ہیں یعنی ڈیلاغ جو ہوتے ہیں وہ بلکل نبے تلے بلکل وزندار ہوتے ہیں اگر ہم اسی طرح اپنی زندگی میں اردو کو بولیں گے تو اس طرح کا ماہول اپنے بچوں میں پیدا ہوگا اور یہ بچے اس لہجے کو سمجھے گیا اور اس کو آگے بڑھائیں گے میں ایک کمیونٹی میں دیکھا ہے گجراتی کمیونٹی جہاں کہیں بھی رہتی ہے وہ تیلگو تیلگو راشت میں رہتی ہیں تو تیلگو بھی بولتی ہیں مہاراشت میں رہتی ہیں مہاراشت بھی بولتی ہیں مگر وہ اپنے گھر میں گجراتی ضرور بولتے ہیں انہوں نے اپنے کلچر کو اور اپنی زبان کو کبھی نہیں بھولا مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان اردو کی بات کرنے والے ہم اپنے گھروں میں اردو کا ماہول اکثر نہیں دے پاتے کیا ہی بہتر ہوتا کہ جو اردو کے جانکر ہیں اردو کو جاننے والے ہیں اردو سے محبت رکھنے والے ہیں وہ اپنے گھر میں اردو کا اگر ماہول پیدا کریں اردو کی کتابیں لائیں اور اردو کا بچوں کو بولنے کی عادت ڈالیں تو یہ اردو کو اروج ملے گا اور بچوں میں اردو بولنے کی عادت پیدا ہوگی اور ایک بہترین کلچر لکل کر سامنے آئے گا اور یہ عالم ہے جو یوم اردو ہے اس قسم کے اجلاس کو آگے بڑھانے کا اور اس کو تخویہ دینے کا ایک بہترین ذریعہ بنے گا میں ان چند باتوں کے ساتھ اپنی جگہ لیتا ہوں واقعی دعوانا الحمدلللہ رب العالمين